حدیثِ ضعیف اور حدیثِ صحیح آپ سو کیسے لے کے چلتے ہیں آپ حدیثِ صحیح کو تو مانتے ہیں اور حدیثِ ضعیف کو بالکل نگلٹ کر دیتے ہیں آپ اگلور کر دیتے ہیں آنکہ فضیلت کے لئے یا فضلیت کے لئے بیان کی جا سکتی ہے حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے ہاں تو بالکل بلکل ایسا نہیں ہے ہمارا موقع وہ ہے جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کیا صحیح عدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی سہارے کی ضرورت ہے کوئی چیز بیان کرنے کے لئے امام مسلم نے جواب دیا ہے آپ کی بات کا بارہ سو سال پہلے انہوں نے کہا ہے کہ کیا صحیح عدیثیں ختم ہوگی دنیا سے کیا چوبیس کرٹ سونا ختم ہو گیا کہ ہم ان کو چھوڑ کے تو ضعیف روایتوں کے بیچھ ہیں ہم کہتے ہیں کون سا دین کا مسئلہ ویسے تو امام مسلم نے لکھ دیا آپ نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ حلال و حرام کے لئے ہم نہیں لے سکتے کوئی شریح حکم بیان کرنے کے لئے ضعیف روایت نہیں لے سکتے صرف فضیلت کے لئے لے سکتے ہیں امام مسلم تو فضیلت کے لئے بھی قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں فضیلت کے لئے بھی نہ لیں اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں سیدی سے موجود جو ہے ہم کیوں لیں ہوتا ہے یہ فضیلت تک نہیں رہتی بات اس کے بعد عقیدہ کھڑتے ہیں مثلا یہ گھڑیوی حدیث ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا نا میرے نام کے اوپر تو نبیل اسلام نے کہا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا یہ گھڑیوی حدیث ہے یہ ہنفیوں کے بزرگوں نے ملہ علی کاری نے الموضوعات جو لکھی گھڑیوی حدیث ہے اس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے علامہ سخاوی نے یہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو گھڑیوی نہیں چومتا اسے گستاخر رسول کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی دو بندے بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ایک گھڑے چوم رہا ہے ایک نہیں چوم رہا ہے تو بتاؤ عاشق کون ہے عاشق وہ ہے جو دروش ہی پڑھ رہا ہے کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمزی میں نبیل اسلام سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہمہ صلی علیہ وآلہ علی محمد اور ترمزی میں موجود ہے اور حاکم میں اس کی پوری سند ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہمہ صلی علیہ وآلہ علی محمد انہوں نے انگوٹھیں چومنے کو ایک تو جالی روایت تھی ضعیف سے بھی نیچے گھڑی بھی موضوع دیز اس کو نہ صرف فضیلت کے طور پر بیان کیا الٹا اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کے انگوٹھے نہ چومنے والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کوئی گالتے ہیں نہ نہیں چومدے تو یہ ضعیف تک بات نہیں رہتی ہے یہ عقیدے اس سے بناتے ہیں جی جی ان کو چاہیے اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساط سے ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ ہمیں لکھ کے فتوہ دیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عشق رسول ہے کیونکہ وہ دروشی پڑھ رہا ہے اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عشق رسول ہے یا دونوں برابر کے عشق رسول ہیں وہ صحیح حدیث میں عمل کر رہا ہے یہ جھوٹی حدیث میں عمل کر رہا ہے لیکن ہے دونوں عاشق ہیں تو ہم ساتھ ہیں ان کے لیکن یہ دو عقیدے گھڑتے ہیں اس سے اور دوسروں کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمارا اقتلاف یہ ہے یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں پھر آخری بات یہ ہے کہ جب قرآن مجود بخاری اور مسلم صحیحین مجود ان صحیحین کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ حدیث ہیں قرآن کی ساڑھے چھے ہزار کے قریب آیات ہیں یہ ساری ایک مسلمان نے کبر کر لی ہیں کہ وہ ضعیف روایتوں کے بیچے پڑھا گئے سب کچھ اس کے اندر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ